اسلام علیکم آج میں بناوں گی مہنگو ڈیلائٹ اور انتہائی مزے کا یہ میٹھا بنتا ہے اور آج میں اس کو فروٹ کوکٹیل کے ساتھ بناوں گی تو چلیں ریسیپی کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے کینڈی بسکٹ لے لیں یا اور یو بسکٹ لے لیں جو بھی آپ کے پاس ہوں وہ میں نے جو دو چھوٹے پیکٹ میں نے لے لیے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا یعنی اس کا خوب اچھی طرح سے چورا کر لیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کا چورا کر لیا ہے اور اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اب ایک پین میں میں نے ایک ٹیبر سپون مکھن لے لیا ہے اور مکھن کو خوب اچھی طرح سے جب یہ میلٹ ہونے دیں گے اور جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو یہ بسکٹوں کا چورا ڈال دیں گے جب میلٹ ہو جائے گا اور اس کو بس ہلکا سا ہم میں فرائی کرنا ہے اور فلم کو بلکل سلو کر دینا ہے بسکٹ ڈالنے کے بعد اور بس اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ اس کو نہیں کرنا نہیں تو یہ اس میں کرواہٹ آ جائے گی بس چند سیکنڈ اس کو فرائی کر کے اور اس کو نکال لیں گے تھوڑی سی شائننگ آ جاتی ہے اور تھوڑی سی اس میں وائنڈنگ آ جاتی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے یہ میرے پاس تین گلاس دودھ ہے یعنی تین پاؤ دودھ ہے اس کو ایک پین میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون چینی اور چار ٹیبل سپون کسٹڈ مینگو کسٹڈ ہے تو چینی اور کسٹڈ پارڈر دونوں ڈال دیں گے اور دودھ گرم ہونے سے پہلے ہی کسٹڈ پارڈر ڈال دیں گے دودھ میں اوبال آنے سے پہلے ہی کسٹڈ پارڈر ڈال دیں گے کیونکہ جب اوبال آ جائے گا تو اس میں گھٹلیا بننے کا خطہ ہے تو پہلے ہی ڈال دیں گے اور اس کو خوب اچھی طرح سے حل ہونے دیں گے بس اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور اس کسٹڈ کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں جب تک ہم دو آم ہیں بڑے سائز کے دو آم میں نے لے لی ہیں ان کو چھیل لیں گے اور اگر آپ آم کے چنگس ڈالنا چاہیں آم کے چھوٹے چھوٹے پیس ڈالنا چاہیں تو ایک آم آپ اور لے لیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیس ڈال لیں تو میں یہ دو آم جو ہے اس کی میں پیوری بناؤں گی دونوں آم کو چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لیں گے تاکہ جگ میں پیسنے میں آسانی ہو تو دیکھیں گٹلیاں بالکل اس طرح سے ساپ کر کے نالک کر لینی ہے اور یہ پیس جو ہے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے کر کے رکھ لیں اب اس کو گرانڈر میں ڈالیں گے اور اسے پیس لیں گے بالکل فائن سے یہ میں نے یہاں پہ پیس لیں اور ان کو ایک پیالے میں نکال لیں گے اب ایک کپ یہ کریم ہے یعنی دو سو ایمل کا جو پیکٹ ہوتا ہے وہ پورا پیکٹ میں نے لے لیا تھا اب یہ کریم اس میں ڈالیں گے اور ایک کپ ہے کرنینسٹ ملک یہ اس میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کرنینسٹ ملک نہ ہو تو آپ اس کی جنگہ پیسی ہوئی چینی ڈال سکتے ہیں چار سے پانچ دیبل سپون ڈال سکتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو پہلے ہاتھوں سے ہی میکس کر لیں گے اس کے بعد ہینڈ بیٹر سے یا پھر الیکٹر بیٹر سے اس کو کو بچی طرح سے بیٹ کریں گے اور یہاں پہ اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ سب چیزیں کو بچی طرح سے میکس ہو جائیں تو دیکھیں کچھ دیر بیٹ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے ہو گیا ہے اب دیکھیں اس طرح سے یہ ہو جانا چاہیے اب یہ کسٹرڈ تھنڈا ہو چکا ہے تو اب یہ کسٹرڈ بھی اس پہ ملا دیں گے اور تھوڑا سا کسٹرڈ کو ہاتھوں سے میکس کریں گے اس کے بعد ہم کسٹرڈ کو بھی بیٹ کریں گے اور اس کو بھی خوب اچھی طرح سے سب چیزوں کو میکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ چیزیں بھی سب میکس ہو گئی ہیں تو اب یہ ہاف ٹی سپون میں نے کافی لی ہے انسٹنٹ کافی جو ہوتی ہے اور اس میں ایک یا ڈیر ٹی بل سپون ہم دوب ڈالیں گے اور دور ڈال کے کافی کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تو اب کافی آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہ ڈالنا چاہیں تو رہنے دیں لیکن اس کافی کا بڑا ہی زبردست فلیور آتا ہے اس کسٹرڈ میں لیکن بس آپ نے ڈالنی بلکل تھوڑی سی ہے یعنی ہاف ٹی سپون کافی لینی ہے زیادہ لی تو پھر یہ بہت زیادہ اس کا فلیور آئے گا جو کہ اور چیزوں کے فلیور کو ختم کر دے گا تو بس تھوڑی سی کافی لینی ہے اس کو بھی خوب اچھی طرح سے بیٹ کر دیا ہے میں نے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اسے تیار کر دیا اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اب ایک گال میں ہم یہ جو بسکٹوں کا چورہ ہے سب سے پہلے اس کے ایک لیے لگائیں گے اور خوب اچھی طرح سے اس کو دبا دیں گے چمچے سے یہ ٹی کیک ہے اور سادہ والا ٹی کیک میں نے یہاں پہ لیا ہے آپ نے بھی سادہ والا ہی ٹی کیک استعمال کرنا ہے اور ٹی کیک کے اس طرح سے سلائس نیچے لگا دینے جو جنگہ باقی بچے اس پہ پیس اس کے لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے کسٹڈ جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا ایک لیے کسٹڈ کی لگانے کے بعد اب اس کسٹڈ کے اوپر ہم فروٹ کوکٹیل ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس کی جنگہ آموں کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر کے ڈال دیں یعنی آم کے مینگو کے چنگس ڈال دیں تو اب اس کے بعد دوبارہ وہ ہی ریپیٹ کریں گے پھر ٹی کیک کے پیس لگائیں گے اوپر اور جو خالی جنگہ بجے گی در چھوٹے چھوٹے پیس توڑ کے ہم لگا دیں گے اور ساری جنگہ کو پھل کریں گے اب اس کے اوپر تھوڑا سا بسکٹو کا چودہ ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم اوپر گانشنگ کے لیے ضرور بچائیں گے پھر اس کے پر دوبارہ کسٹرٹ کے ایک لیئر لگائیں گے پھر اس کے پر دوبارہ فروک کاکٹیل یا آم کے چھوٹے چھوٹے سے پیس جو بھی ہوں آپ وہ لگا لیں یا اس کے فروک کاکٹیل کے ساتھ ہی آم کے پیس بھی لگا لیں گانشنگ کریں گے گانشنگ کے لیے جو ہم نے بسکٹ کا چورہ رکھا تھا وہ چاروں طرف لگا دیں گے اور اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہو تو ڈرائی فروٹ کی بھی ایک لیئر لگا دیں اس طرح سے چاروں طرف تو ذرا سی کافی لیے اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے دودھ ڈال کے اس کو مسکر لیا تھا تھوڑا سا اوپر یہ ڈال دیا ہے تو تیار ہے ہماری آج کی مذہدار سی مینگو ڈی لائٹ کی یہ ریسپی میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ